Good morning and let's celebrate guys میرے نام انراغ انگروال ہے میں ایک بزنس کوچ ہوں پابلیچنگ ٹرینر ہوں آج کا مارا ٹاپک ہے کہ کن کن باتوں کو دھندے کے اندر آپ نے چھپا کے کرنا ہے چھپا کے رکھنا ہے اور بہت ساری باتوں کو تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے دھندہ جو ہے وہ ایک پردے کا کھیل ہوتا ہے بن جو مٹھی تو لاکھ کی کھل گئی تو خاک کی یہ پردہ آپ کو بلا کے رکھنا ہے میں مانتا ہوں آج گوگل کے قرن سے انٹرنیٹ کے کانزے سب باتیں ریویل ہو چکی ہیں سب چیز سامنے آ چکی ہیں سب کچھ پردہ ہٹ چکا ہے ہاں سب کچھ نہیں اٹھا بہت ساری باتیں ابھی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی نہیں رکھنی اور نہیں بولنی ہے پہلی چیز جو آپ نے بالکل چھپا کے اپنے پاس رکھنی ہے وہ ہے آپ کا کمیشن کتنا ہے اور آپ کا پروفٹ کتنا ہے جہاں پا کسمر کو پتا چلا نہیں کہ آپ کا پروفٹ کمیشن کتنا ہے وہ پھ prestigious کارے گا اگر آپ نے کہا دیا نا اس کو کہ میرا پروفٹ جو ہے کل میں آکر 50% ہے وہ کہہ گا بھئی 10% دوں گا آپ نے کہنا بھائی صاحب میرے پاس صرف 10% ہے وہ کہہ گا 5% دوں گا آپ نے کہنا بھائی صاحب میرے میرے صرف 5% کمیشن ہے وہ کہہ домой 2% دوں گا بھائی صاحب میرے اسکار 2% کمیشن بھائی صاحب آدھا پسٹ دوں گا آپ سوچتے کہ آدھا پسٹ بھی بتا دوگے آپ کر کے دیکھ لو آپ کہو گے نا کہ میری اس کے اندر آدھا پسند کمیشن ہے وہ یہ بھی کوئش کرے گا بھئی اگر ڈھنڈا چاہیے تو آدھا پسند میں تمہیں نہیں دوں گا نہیں مشواص آپ ریال اسٹیٹ کے اندر انشورت میں جا کے کسی سے پوچھ لیجے جہاں آپ کے کسپر کو پتا چل گیا کہ آپ کی کتنی کمیشن کتنا پروفٹ ہے وہ کسی بھی حال میں آپ کو دینے کی کوئش نہیں کرے گا اگلی چیز جو آپ نے نہیں ہونے دینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا وینڈر ہے جو آپ کا سپلائر ہے اور آپ کا جو کسپر ہے آپ نے اپنے کسپر کو سپلائر کو آپ نے ملنے نہیں دینا ہے ہاں کچھ اس کے افواد ہیں کچھ اس کے ایکسپشنز ہیں جیسے کی افیلیٹ مارکٹنگ میں اگر آپ ہیں اگر آپ ایجنٹ ہیں اور ایک دو اور دھندوں کو چھوڑنے کے بعد آپ نے کسی بھی ہاتھ میں اپنے وینڈر کو اپنے کسپر کو دونوں کو ملنے نہیں دینا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر آپ کا جو وینڈر ہے آپ کا جو سپلائر ہے وہ اے ہے اور آپ ہے میڈلمن یعنی کہ آپ بی ہیں اور جس کو آپ سپلائی کرتے ہیں وہ ہے سی تو آپ نے اے اور سی کو ملنے نہیں دینا ہے اگر آپ دونوں کو ملنے دیتے ہو تو گلتی ہے آپ کی ہے نا آپ پھر آپ بی نہیں ہو آپ سی ہو کسی بھی حالت میں آپ نے دونوں کو ملنے نہیں دینا ہے جو اگلی چیز آپ نے چھپا کے رکھنی ہے چھپانی ہے اور وہ ہے آپ کے کسپر کا فون نمبر اور اس کا ای میل آئی ڈیس یہ پاسیبل ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے دھندے کے اندر آپ کے جو ایکزیکٹیو ہے کیا وہ بکتے ہیں اگر کمیٹیشن سٹیف ہے آپ کے ایکزیکٹیو سیلز کے اندر جو ہیں وہ بکتے ہیں تو آپ نے اپنے ڈاٹا کو سیکیور کر کے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کا ڈاٹا سیکیور نہیں ہے تو ڈاٹا بھی جائے گا دھندہ بھی جائے گا کسپر جائیں گے اور ایمپلائی تو جائے گا ہی جائے گا اپنے پیروپہ خود کلھاڑی کیوں مارتے ہو یار آ بیل مجھے مار آپ اس کو سیکیور کرو یار کتنا آسان ہے آپ سیر ایم سے اور آپ کے ای آر پی کے اندر یہ پرویچن ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو وہ جو فون نمبر ہے اور ای میل آئیڈی سے وہ سیکیور ہو جاتی ہیں آپ کے جو ایمپلائیز ہیں وہ ان کو فون بھی کریں گے ای میل آئیڈیز بھی کریں گے مہیندہ تو کریں گے سالوں تک کریں گے اور ان کو ان کا ای میل آئیڈی اور فون نمبر دکھائی نہیں دے گا یہ پوسیبل ہے ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ انراکھ ٹھیک ہے تو میں آپ کھرچا کراؤ گے سیر ایم کے اندر ای آر پی کے اندر بھائی صاحب آپ مت کھرچا کرو آپ فی آف کاؤس آپ کو مایکروسافٹ ایکسل آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ جواب بھی مت سکھو ایڈواز بھی مت سکھو سیمپل سے ایکسل کے اندر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر بھی یہ پرویجن ہوتا ہے کہ آپ جو جو چیزیں چھپانا چاہتے ہو وہ چھپا سکتے ہو یہ پوسیبل ہے وہ مہینوں تک کرتا رہے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فون نمبر ایمیل آئی ڈی کون سے ہیں چھپا لو یار اپنے ہاتھوں سے خود اپنے پیروں پر کلاری کیوں مارتے ہو آ بیل مجھے مار اگر آپ اس دھنگ سے کر رہے ہو اور ان کو بتا رہے ہو تو آپ پھر آپ پھر وہ بھی نہیں ہو آپ وہی ہو جو آپ کو پچھلے سٹیپ میں نے کہا تھا اس کو چھپانا سیکھیں ایسی چھوڑی چھوڑی بہت ساری باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے یہی چھوڑی باتیں بہت بڑی بن سکتی ہیں coming straight from the horse's mouth یہ جو آپ کو point بتانے جارہا ہوں اس کو مجھ سے دا کوئی نہیں جانتا یہ point ہے کہ آپ کو اپنے employee سے سب کچھ نہیں بتانا ان سے بہت ساری باتوں کو چھپا کے رکھنا ہے اگر اس کو پتا چل گیا کہ کونسی چیز کہاں سے آتی ہے کونسی چیز کہاں جاتی ہے کتنے میں جاتی ہے کیا پروفٹ ہے اور وہ کام سٹارٹ کرنا اس کے لئے آسان ہے وہ ضرور کرے گا آپ کو دگا آپ کے پیٹ کے پیچھے چھوڑا ضرور بھوکے گا دس سال پہلے ہمارا ایک اور vertical start ہوا وہ تھا real estate agent کا ہم لوگ نے نوائٹا میں کچھ ایک real estate promoters کے ساتھ میں ان کے developers کے ساتھ میں ہم لوگوں نے collaborate کیا اور ہم لوگوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہم لوگوں نے ایک office بنایا چالیس کی ایک ٹیم بنائی چالیس جنرل کی اور اس کا ایک head جو تھا میں نے اس کو رکھا اور اس کو میں نے کہا whooping میں اس کو commission دی میں نے کہا سارے سارے خرچے میرے میں تو نے 40% کا commission دوں گا اس کو بتایا جی کیسے presentation دینی ہے کیسے کسپر کو flat بیچنا ہے اور آپ کو بتا دوں ایک ایک flat میں ایک ایک دو دو تین تین چاچہ پان پان چھے چھے لاکھ روپے کی commission ہوتی تھی ان دنوں ابھی بھی ہوتی ہے اس کو سب کچھ بتایا اور اس کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے developer پر جا کر کے کیسے آپ نے فارم کو submit کرانا ہے کیسے کیسے ہوگا کیسے کیسے commission آئے گی جب اس کو سب کچھ پتا چل گیا اور جیسے ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا دھر 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 کیا ایک ایک دن میں پان پان دزز پلیٹ بیٹنے شروع ہو گیا چالیس جنرل کی ہمارے پر team تھی جب یہ commission جو تھی وہ لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچی شروع ہو گئی تو ایک دن یہی میرا employee میرے پاس آیا اس نے کہا جی آپ کرتے کیا ہو سارا کام تو ہم لوگ کرتے ہیں ساری presentation تو ہم لوگ دیکھتے ہیں سب کچھ ہم لوگ convince کرتے ہیں صبح سے رات تک ہم لوگ رکھتے ہیں اور آپ کا کرتے ہیں آپ تو اپنی frame دے رہے ہو اب مجھے 40% دوگے خود 60% رکھو گے سر ہم لوگ 95% رکھیں گے آپ کو ہم لوگ 5% دیں گے یہ fact ہے اور آپ کسی بھی real estate agent سے راکے یا کسی بھی real estate والے کے ساتھ میں پوچھ لیجئے یہ fact ہے یہ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے employee کو اگر سب کچھ بتایا تو کیا ہوا آپ نے اپنے پیرو پر خود کلاری ماری آپ نے کام نہیں کرنا ہے کسی بھی ہاتھ میں آپ نے اپنے employee کو سب کچھ نہیں بتانا ہے اور ایسی چھوڑی چھوڑی باتیں میں آپ کو اور بتا رہا ہوں لیکن ہاں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو آپ نے اپنے دھان میں رکھنی ہیں اب ان باتوں کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے business course cup join جس میں پگ پگ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا صحیح ہے کیا نہیں کیا صحیح ہے میں اور پیسہ میں بچاتا ہوں میں جانتا ہوں میری باتوں کو سننے کے بعد بہت ساری مارل پولس آئی گیا اور میری باتوں کو analytical اور immoral کہا جائے گا نیچے comment section میں جا کے لکھئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان باتوں کے اوپر اپنی ویڈیوز اور بناؤں نہ بناؤں اور آپ کو کون کون سی باتیں ایسی لگتی ہیں جو کی واقعی میں include ہونی چاہیے اس پرکار کے ہم لوگوں دیکھئے آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا یہ analytical یہ immoral باتیں وہ لوگ جو کی غلط ہیں کیا ان کے ساتھ میں ہم لوگ کو مارل چلنا چاہیے اگر صدی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو آپ کو انگلی کو ٹھیڑا کرنا آنا چاہیے وہ لوگ جو کی analytical ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو analytical ہی ہونا پڑے گا کیا آپ اپنے بچوں کو گردارے نہیں کر جاؤ گے کیا گھڑا اگر گھاسی دوسری کرے گا تو کھائے گا کیا اگزامپر کے طور پر آپ مہا بھارت کو اٹھا لیجئے کیا مہا بھارت کے اندر دھرم کے پالن کے لیے اپنی duties کے پالن کے لیے کیا وہ لوگ analytical نہیں ہوئے تھے کیا اپنے گروہ کا وط نہیں کیا تھا چل سے کپٹ سے شکشت کے کہنے پر کیا اپنے گروہ کا وط نہیں کیا تھا کیا نہیں پتا تھا ان کو کہ چل کپٹ نہیں کرنا چاہیے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اپنے گروہ کا وط نہیں کرنا چاہیے لیکن دھرم کے لیے سب کچھ کیا نہ اگلی بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے چھپانی تو چھپانی چھپانی تو چھوڑیے آپ نے کرنی نہیں ہے سوچنی نہیں ہے اگلی بات پتا ہے کیا میں دھندے کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں گلے کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے لیے میرا کوئی profit نہیں ہے اور جب profit نہیں ہے تو آپ دھندہ کرتے کیوں ہوں یہ الٹی سیدھے قسمیں کھاتے کیوں ہوں کیوں کرتے ہو یا آپ نے آپ کو کیوں گھراتے ہو اپنے مال کو بیچنے کے لئے دوسرے اپنے قسمر کو konونس کرنے کے لئے آپ لوگ ترہا ترہ کے ہتھیار ترہا ترہ کے ہتھکنڈے آپ اپناتے ہو آپ نے اس پرکار کی اوچی حرکتیں اس پرکار کی قسمیں نہیں کھانی اپنے گسے کو آپ لوگوں نے چھپانا سیکھنا ہے اس کو پینا سیکھنا ہے جو انسان اپنے گسے کو نہیں پی سکتا اس کو چھپا نہیں سکتا وہ کبھی سکسفل نہیں ہو سکتا آپ کو جب بھی اگر آپ کو گصہ آتا ہے اپنے وینڈر کے اوپر یا اپنے کسمر کے اوپر اپنے امپلائیس کے اوپر تو آپ نے کبھی اس کے حد میں بحث نہیں کرنی ہے میں اس بات کا ذکر اپنی ایک ویڈیو کے لئے کر چکا ہوں آپ نے کبھی بحث نہیں کرنی ہے آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں کہنا جہاں آپ نے کہا نہیں اور وہی پر وہ انسان آپ کا دشمن بن جاتا ہے جیسے آپ آرگیو کرتے ہیں اس کو یہی کوئی ہے تو جیتا میں ہارا کیا کہا میں نے تو جیتا میں ہارا تو جیتا میں ہارا یہ بتا تو دھندہ کیا دے رہا ہے بسنس مین جو ہوتا ہے نا جو ویپاری ہوتا ہے نا وہ اپنے اقل سے کام کرتا ہے آپ کو کوئی ایموشنل نہیں ہونا آپ کو لوجیکل ہونا ہے جو انسان لوجیکل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دھندے کی سوچتا ہے ویپاری دھندے کی سوچتا ہے وہ بحث میں جیت کر کہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا دوسرے کو جیتنے دو کبھی بھی آپ نے آرگیو نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ you are wrong I am right آپ کا اپنے کمپیٹر کی سٹیند کا ویکنس کا سب کا پتہ بانا چاہیے اور جب بھی آپ کا کسمر اس کا ذکر کرتا ہے آپ کو اگنور کرنا ہے اچھا وہ کون ہے میں تو جانتا ہی نہیں چپ چپ چیٹی کباب چڑیا مر گئی سب کو پاپ آپ کو کسی بھی حالت میں اگنور کرنا ہے لیکن ہاں یہ بھی ہے کسی کانسے آپ اگنالج کرتے ہو کہ ہاں میں اس کمپیٹر کو جانتا ہوں اس پتہوکی کو جانتا ہوں تو آپ نے کبھی بھی اس کی برائی نہیں کرنی ہے کسی حالت میں آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا اور وہیں پر آپ کو یہ بھی نہیں کہنا ہرے یار اس کا مال تو بہت بڑی ہے میرا ہی مال گھٹی ہے یہ تو سٹیپڈیٹی ہے یار آپ کو پھر بی کون کہے گا آپ نے کسی بھی اپنی برائی نہیں کرنی اس کی اچھائی نہیں کرنی اس کی برائی بھی نہیں کرنی ہے ہاں اپنے پرڈک کی بارے بتائی کہ میرے پرڈک کی USP جائے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے سب بتاؤ اپنے بارے میں کہاں کا پر آپ کی کیا کیا سٹریندھ ہے آپ کو پتا ہوگا آپ کا کمپیٹر کیا کر رہا ہے تو آپ اسے ایج لے کر اپنی اچھائیاں جو اس کو بتاؤ بتاؤ گے تو وہ زیادہ کننز کلا پاؤ گے اپنے کسمر کو یہ آپ نے کرنا ہے اور کئی ساری باتوں کا آپ نے چھپانا ہے کئی باری آپ کو اپنے گھرہ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں ہی اس کا منفیکچر ہوں میں ہی اس کا سٹاکست ہوں میں ہی اس کا ایجنٹ ہوں میں ہی اس کا ڈسٹرپیٹر ہوں جب بھی گھرہ آپ کے پاس آتا ہے آپ یہ سب کچھ کرتے ہو آپ کئی باری چاہوے اٹھا کے رامو کو کہتے ہو اے رامو جنرل پیچھے گودام سے جا کے وہ مال تو لے کے آئی ہو یہ اتنے پیس لے کے آئی ہو مال وہ پیچھے گودام پہ لے نہیں جاتا وہ پیچھے گھرے دکان در پہ جاتا ہے جہاں کے وہاں سے مال لے کے آتا ہے کیونکہ یہ پردے کا کھیل ہے یہ دھندہ ہے آپ کو یہ سب کچھ چھپا کے رکھنا ہے کہ میں منفیکچر ہوئی ہے نہیں آپ کو کئی باری اپنے آپ کو سٹاکست اپنے آپ کو ڈسٹرپیٹ برانا پڑتا ہے دو پیسہ کمانے کے لئے یہ اس پرگار کے جھوٹ آپ اس کو جھوٹ کہیے آپ اس کو انیتکل کہیے لیکن یہ ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے گھڑا گا سے دوستی کرے گا تو جائے گا کہاں پر آپ کو یہ جھوٹ بولے پڑ سکتے ہیں اور یہ کرنے پڑیں گے آپ کو دھندہ کے لئے یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک اور چیز آپ نے چھپا نہیں ہے وہ ہے آپ کی سرورسز آپ نے اس کو اتنا پرامس کرنا ہے اور ٹھیر سارا آپ نے دینا ہے پرامس کم کرو اس کو چھپا کے رکھو کہ میں آپ کو کیا کیا دینے والا ہوں اور اس کو دھیر سارا دو تاکہ وہ خوش ہو جائے آپ نے اس کو کم پرامس کر کے زیادہ دینا ہے تاکہ آپ کو بھر بھر کے بھر بھر کے وہ بزنس دے بھر بھر کے آپ کو ریفرل دے اور ساتھ میں آپ نے میں نے آپ کو کہا بہت ساری چیزوں کا اپنے چھپانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکسی سے چھوڑی کرو ٹیکس کو چھپاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکسٹر میٹل افیر رکھو آپ نے ان سب باتوں کا اپنے چیزوں کو خیال رکھنا ہے کیا کیا چیزیں چھپانی ہے کیا کیا نہیں کرنا انہی افز کا بچ کا ڈینائلز کا ڈسکریمز کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اپنے کورس کے اندر بینچمارک پر بزنس کے اندر کہ کس پرکار سے اپنے بزنس کو اپنے سکیل کرنا ہے اپنے بزنس کو آل اوور ڈیلی میں آل اوور انڈیا میں آل اوور ورلڈ کے در لے کے جانا ہے جس پرکار سے آج کر کے سٹارٹ اپ جو ہیں پان پان چھے چھے ساتھ سال کے اندر اپنے بزنس کو اربو روپے کا کھربو روپے کا لے کے جا رہے ہیں کس پرکار سے آج ہم لوگ اپنے بزنس کو نئے ہائٹ پر لے کے جا سکتے ہیں نئے ایک سٹارٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے اندر یہ پاسیبل ہے میری نیکس جو ویڈیوز آنے والی ہیں سٹارٹ اپس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار سے آپ اگر کورس کو جائن نہیں بھی کرتے تو کس پرکار سے آپ یہ بہت ساری باتوں کو لرن کرتے ہیں بزنس کو آپ سکیل کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو آج پاسیبل ہے بچانا بھی پڑے گا آپ کو کیونکہ آج کا جو بھی آن لائن کے اوپر سالہ دھندہ چل رہا ہے اس کے قانون سے آپ کا بزنس خطرے میں بھی ہے اور اس کے ساتھ میں آج پاسیبلٹی ہے کہ اپنے بزنس کو عربوں کھربوں کا کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو دیرو بھائی امانی یا مکیش امانی کی طرح کوئی پچاس ساتھ ستر سال انظار کرنے کی زود نہیں ہے آج بہت آرام سے آپ پانچ ساتھ آٹھ سالوں کے اندر عربوں کھربوں میں اپنی کمیلی کو لے کے جا سکتے ہو یہ ہو رہا ہے کوئی ایک دو تین چار پانچ ساتھ نہیں سیکڑوں کیسز ہیں ہمارے دیش کے اندر چینہ کے اندر امریکہ کے اندر بہت سارے کنٹریز میں یہ پاسیبل ہے تو آئیے کرس کو چینہ آپ کر سکتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینلنج ہے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اب تو آپ کر نہیں سکتے کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور آپ ہٹ کرنا اور اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا لائک کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے اور نیچے موسیقی